ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اتنے زیادہ امیر کیسے ہوتے ہیں؟ دوستو یہودی وہ ایسی قوم ہے جس میں آپ کو کوئی بیکاری یا کوئی غریب آدمی نہیں ملے گا لیکن یہودیوں کی اگر تعداد پر غور کیا جائے تو پوری دنیا کے نقشے پر آپ کو صرف چند مکمل یہودی ملک اور چند لاکھ کی تعداد میں یہودیوں کی آبادی نظر آئے گی لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودیوں میں ایک بھی بیکاری نہیں پایا جاتا یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو دنیا کے سب سے امیر ترین اور خوشحال قوم ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ چند لاکھ کی تعداد میں ہونے والے یہودی دنیا کی امیر ترین قوم لیکن ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان غریب ترین قوم ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہودیوں کی امارت کا ایک ایسا راز شیئر کرنے والا ہوں جو صرف میرے کہنے کے مطابق نہیں ہے بلکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک یہودی شخص کی بتائی ہوئی ایسی بات بتاؤں گا جو اس نے اپنی امیری کا راز خود بتا دیا دوستو ایک مرتبہ ایک مسلمان شخص نے ایک یہودی سے یہ سوال کیا کہ تم لوگ تعداد میں بہت تھوڑے سے یعنی چند لاکھ ہو لیکن تم لوگ اتنے زیادہ امیر اور خوشحال کیسے ہو کہ تم بڑے بڑے کاروبار کرتے ہو تم میں کوئی بیکاری یا غریب نہیں تو دوستو اس شخص نے بہت عجیب جواب دیا اس نے کہا یاد رکھو ہم شروع دن سے اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاتے ہیں اور یہی تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں کہیں پر بھی غریب نہیں ہونے دیتی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم شروع دن سے اپنے بچے کو علم سکھانا شروع کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو چاہے جتنی بھی مشکلات کا سامنا کر کے پڑھائیں ہم اپنے بچے کو ضرور پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچے کو ہر طرح کا علم دلاتے ہیں یوں ہمارا بچہ شروع دن سے ہی علم سیکھنے کا متلاشی بن جاتا ہے اور پھر وہ نئی نئی چیزیں سیکھ کر دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے قابل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا بھی ہوتا ہے تب بھی وہ ایک اچھا حاسا مذہبی انسان بن چکا ہوتا ہے دوسری چیز جو ہماری امیری کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شروع دن سے ہی اپنے بچوں کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں جب تمہارا چھوٹا سا بچہ چلنا سیکھتا ہے اس وقت ہمارا بچہ بزنس کی اچھی خاصی ٹریننگ حاصل کر چکا ہوتا ہے تب ہمارا بچہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک پورا کاروبار سنبھال سکے ہم اپنے بچے کو علم کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی سکھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت زیادہ امیر ہیں اور تیسری چیز ایسی ہے کہ جو شاید تم سن کر حیران رہ جاؤ ہم شروع دن سے ہی اپنے بچے کو بائی چارہ یعنی بردر ہوت سکھاتے ہیں ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ دنیا میں چاہے جس علاقے جس رنگ جس نسل کا یہودی ہو چاہے وہ جس ملک میں بسنے والا ہو وہ تمہارا بائی ہے بس یہی بات ہے کہ ہمارے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہ بائیوں کی طرح رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں کبھی بھی تفرقہ بازی یا گروپس یا ڈوینز نہیں بناتے یہی وجہ ہے کہ ہم مل جل کر بائیوں کی طرح کام کرتے ہیں اور ہم دنیا بر میں کامیاب ہیں دوستو پھر اس یہودی نے کہا کہ ابھی رکو میں تمہیں ایک اتنی عجیب بات بتاتا ہوں کہ جسے سن کر تم حیران ہو جاؤ گے دوستو جب میں نے وہ بات سنی تو میں بھی حیران ہو گیا اور جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی حیران ہونے والے ہیں اس یہودی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ تین چیزیں جو میں نے تمہیں ابھی ابھی بتائی ہیں یہ ہم نے کہاں سے سیکھی یہ ہم نے تمہارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں ان کی تعلیمات سے ہم نے یہ بات احض کر لی ہے کہ یہ تین چیزیں اگر آپ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں تو آپ دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے دوستو یہ ہے اصل راز جو یہودیوں کو آج پوری دنیا میں عزتدار اور امیر بنائے ہوئے ہیں دوستو آج ہم مختلف جماعتوں مختلف فرقوں اور مختلف گروہوں میں تقسیم در تقسیم ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان تباہی بربادی زلت پستی اور رسوائی کا شکار ہیں لیکن جو قومیں اچھے انداز میں منظم ہو کر کام کر رہی ہیں وہ آج مسلمانوں سے آگے نکل چکی ہیں دوستو قرآن ایک اور نیک ہونے کی تلقین کرتا ہے لیکن مسلمانوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو اس انداز میں تعمیر کر لیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسہ بنتا جا رہا ہے ہر کسی نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد تعمیر کر رکھی ہے لیکن قرآن کی اصل تعلیمات کو آج بلا دیا گیا ہے دوستو قرآن کو صرف سواب کی نیت سے پڑا جاتا ہے اس کے علاوہ آج قرآن سے مسلمان کا اور کوئی تعلق نظر نہیں آتا لیکن مسلمان کی ترقی کا واحد راز یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت شروع کر دے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے یہی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں گے اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہنے کے باہن